سارے گگل ویس کے لیے رمان ایک بار پھر سے سواگت کرتے ہیں آپ سب کا آپ سب سن رہے ہیں ہمارے ساتھ ہے آڈیبل بک جو کی ون ٹھنگ کے بارے میں بات کرتی ہے ون ٹھنگ کا عرض ہی ہوتا ہے کہ بس ہمیں ہمیشہ ایک ہی چیز کے بارے میں سوچنا ہے ایک ہی بات کرتی ہے وہ پہلا آدمی کیا تم جانتے ہو کی زیمن کا رہسی کیا ہے دوسرا آدمی نہیں کیا ہے پہلا آدمی یہ ایک انگلی اوپر کرتا ہے دوسرا آدمی تمہارے انگلی پہلا ایک چیز کی والے ایک چیز تم کی والے ایک چیز میں بہت زیادہ اچھے ہو جاؤ اور باقی کچھ میٹر نہیں کرتا دوسرا 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 بہت بڑیا پر ایک چیز ہے کیا پہلا آدمی یہی تو تمہیں پتا کرنا ہے اگر آپ کسی ایک چیز میں بہت دیر تک لگے رہتے ہیں تو آپ ضرور جیتیں گے یہی سفلتا کا رہسی ہے کسی بھی اوپر ایز آدمی کو اپنے اچھیومنٹ کے پیچھے کا اکلاوتار حصی ہے گوئنگ اسمال یدی ہر آدمی کے لیے دن میں اتنے ہی گھنٹے ہوتے ہیں تب ایسا کیوں لگتا ہے کہ کچھ لوگ اوروں سے بہت زیادہ اچھیوم کر لیتے ہیں اتر ہے کہ دے گو اسمال گوئنگ اسمال میں ان دوسری ساری چیزوں کی اندیکھی کر دینی چاہیے کر دینی ہے جنہیں آپ کر سکتے ہیں اور وہی کرنا جو important ہے یہ پہچاننا ہے کہ ساری چیزیں ایک سمان جروری نہیں ہیں اور ان چیزوں کو پا لینا جو سب سے زیادہ ضروری ہے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ extraordinary result سیدھے اس بات پر depend کرتی ہے کہ آپ اپنا focus کتنا narrow کر سکتے ہیں جب آپ جتنا سمبھو ہے اتنے چھوٹے بن جاتے ہیں تب آپ اپنی one thing achieve کر لیتے ہیں جو آپ کو life میں successful بنا دے گی تو extraordinary result achieve کرنا ہے تو dominoes گرانا بہت ہی easy task ہے بس آپ کو ان سارے پتھروں کو ایک ساتھ لائن میں لگانا ہے اور ان میں سے پہلے پتھر کو دھکا دینا اس کے بعد سارے کے سارے پتھر اپنے آپ گر جائیں گے اسے ہم domino effect بھی بولتے ہیں کہ اصلی زندگی اصلی دنیا میں یہ تھوڑا difficult ہے problem یہ ہے کہ کوئی ہمارے goals کو لائن میں نہیں لگاتا اور ہم سے یہ نہیں کہتا یہی سے تمہیں شروع کرنا چاہیے اس لئے پہلے بدلے اس کے بدلے ہر دن ہمیں سٹارٹنگ سے اپنی priorities کی لائن لگا رہی چاہیے ہمیں اپنے سب سے highest priority task کو دھوڑنا چاہیے اور اسی پہ کام کرنا چاہیے جب تک وہ achieve نہیں ہو جائے یہ approach کام پڑتا ہے کیونکہ extraordinary result sequential ہوتے ہیں یعنی ایک کے بعد ایک achieve ہوتے ہیں ایک ساتھ نہیں domino effect اپنے کام پر اور اپنے بیزنس پر بھی لاغو ہوتا ہے اور ایک چھوٹے سے چھوٹے پل پر بھی لاغو ہوتا ہے جب آپ decide کر لیتے ہوتے ہیں کیا آگے کیا کرنا ہے سفلتہ کا نرمان سفلتہ پر کیا جاتا ہے پھر صرف ایک بار میں یہ ایک چیز کے دوارہ جھوٹ جو ہمیں miss lead کرتے ہیں اور پٹی سے اتار دیتے ہیں سمیہ کے ساتھ ساتھ ہمیں اتنے سارے جھوٹ بتائے گئے ہوتے ہیں کہ ہم ان پر finally وشواس کرنے لگتے ہیں اتنا ہی نہیں ہم لائف کے سب سے زیادہ بہت پورٹی سیزن بھی ان جھوٹ کی ویس پل لیتے ہیں لینے لگتے ہیں اگر ہمیں اپنا maximum potential achieve کرنا ہے تو ہمیں یہ نشط کرنا پڑے گا کہ ہم ان سب جھوٹوں سے دور رہے ہیں سبھی چیزوں کا محتویہ ایک سوان ہے لا اور جسٹس کے نام پر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہر چیز ایک من ہے جبکہ اصل دنیا میں کوئی بھی چیز برابر نہیں ہوتی چاہے لوگ کتنے بھی ٹیلنٹڈ ہو ان میں سے کوئی بھی دو لوگ کبھی ایک سبان نہیں ہوتے ہر چیز کی امپورٹنس ایک وال نہیں ہوتی ہے ایک کیویلٹی برابری ایک جھوٹ ہے اور سکسس ایک ایسے گیم نہیں ہے جو اسے زیادہ کھیلیں گے وہی جیتے گا مگر ہر روز زیادہ تر لوگ کسی طرح سے کھیلتے ہیں حالانکہ دو دو لسٹ ہمارے اچھے ارادے کوئی بھی کلیکشن کا کام کرتے ہیں وہی ہمیں چھوٹی چھوٹی گہر جروری چیزوں سے ڈرانے کا کام بھی کرتے ہیں جنہیں ہم کرنے کے لئے مضبور ہوتے ہیں کیونکہ ہماری لسٹ میں ہے اچیورز الگ طریقے سے کام کرتے ہیں اچیورز ہمیسہ پرائیورٹی کر کے کام کرتے ہیں وہی ٹو دو لسٹ کی جگہ سکسس لسٹ بناتے ہیں طریقے ایسی لسٹ جنہیں کرنے پر جو ان کے گول کے ساتھ انلائنڈ ہے اور جنہیں کرنے سے وہ اپنے گول کے اور قریب پہنچ جائیں گے جو آپ کو ٹو دو لسٹ میں ہر ایک چیز لکھی ہوئی ہے تو شاید آپ کو ہر جگہ پر لے جائے گی سیوائے اس جگہ کے جہاں آپ چھانا چاہتے ہیں ہمیں پیرٹو پرنسپل اپلائی کرنا چاہیے جسے ہم ایٹی ٹویٹی پرنسپل کے نام سے بھی جانتے ہیں یہ پرنسپل کہتا ہے کہ ہمارے بیس پرسنٹ افورٹ ہمیں ایسی پرسنٹ ریجر پر دلواتے ہیں یہ آپ کو کریکٹڈ ڈیکوریشن دیتی ہے جو آپ کو آپ کے گول تک لے جاتے گی ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ کئی چیزیں باقی چیزوں سے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے ایک تو دو لسٹ ایک سکسس لسٹ میں سے ایک کنورٹ ہوتی ہے جب آپ پیرٹو پرنسپل لگاتے ہیں اگر آپ ایک سٹپ فردر لے جائیں تو آپ ان ساری چیزوں میں سے دس بارے چیزوں کو اپنے ٹوڈو لسٹ میں لکھی ہے پر ان پیرٹو پر لگا کر آپ اپنی ون ٹھنگ تک پہنچ شکتے ہیں یعنی سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ چیز جو آپ کو آپ کے گول تک لے چاہے گی جو نمبر دو ہے ملٹی ٹاسکنگ ملٹی ٹاسکنگ جھوٹ ہے کیونکہ لگ بھگ سب ہی مانتے ہیں کہ ملٹی ٹاسکنگ کرنے سے وہ بہت زیادہ پرڈکٹیو ہو جائیں گے یعنی آپ دو چیزیں ایک ساتھ کرنے کی کوسس کرتے ہیں تب آپ ان میں سے کسی بھی چیز کو اچھے طریقے سے نہیں کر پائیں گے ملٹی ٹاسکنگ ایک کام کرنے کا ایکٹیو طریقہ ہے ترم ملٹی ٹاسکنگ کمپیوٹر کے کئی کام ایک ساتھ کرنے کی کپیوٹی کو ڈیفائن کرتے لیکن انیس سو ساتھ میں آیا تھا پر کمپیوٹر بھی ملٹی ٹاسکنگ نہیں کر سکتا وہ ملٹیپل ٹاسک کو ایک ایک کر کے کرتے ہیں لیکن یہ کام بہت تیجی سے ہوتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ کمپیوٹر ملٹیپل ٹاسک کو ایک ساتھ کر رہا ہے لوگ ایک ساتھ دو یا دو سے زیادہ کر سکتے جیسے ٹھلنا اور باتیں کرنا پرنتو ہم ایک ساتھ دو چیزوں پر فوکس نہیں کر سکتے ہمارا دھیان آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے یہ کمپیوٹر کے لیے تو ٹھیک ہے پرنتو منوسیٰ کے لیے یہ بہت بڑی پرابلم ہے جب آپ ایک ٹاسک سے دوسرے ٹاسک پر سوچ کرتے ہیں تب دو چیزیں ہوتی ہیں پہلی لگ بگ تطکال ہے آپ سوچ کرنے کنیشے کرتے ہیں دوسری کم پرڈکٹیو ایٹیو آپ جو بھی کرنے والے ہیں اس کے لیے آپ کو اپنے لیموں کو ایفیکٹیو کرنا پڑے گا ہمیسہ کسی ایک ٹاسک کو شروع کرنے میں اور جسے آپ نے چھوڑ دیا ہے اسے پھر سے شروع کرنے میں کچھ سمیل لگتا ہے اور پھر بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ نے چھوڑا تھا وہی سے شروع کریں گے تو ہم کبھی بھی ملٹی ٹاسک کو برداشت کیوں سنتولد جیوان یعنی کی بیلنس لائف کا آئیڈیا ہمیں بہت زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے آکرشت کرتا ہے پر یہ پر نہیں یہ سبھی چیزوں پر دھیان دینے کے لئے آپ کی کوششوں سے کچھ بھی ٹھیک دھنگ سے نہیں کر پاتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے سنتولد چیز پر فوکس کرتے ہیں جو سب سے زیادہ ضروری ہے تب کوئی نے کوئی چیز ہمیشہ اندیکھی رہ جائے گی بڑی اریجنل پانے کے بدلے کچھ چیزوں کو بینہ کیے چھوڑنا ضروری ہو جاتا ہے مگر آپ ساری چیزوں کو بینہ کیے نہیں چھوڑ سکتے اور یہی پر کام آتا ہے آپ کا کاؤنٹر بیلنس کرنے کا اسکل اپنے کام اور اپنے برکتی جیون کی کاؤنٹر بیلنس آپ کے لئے بہت جروری بن جاتی ہے اپنے کام کی بالٹی کی کاؤنٹر بیلنس کرنا کام کو اس طریقے سے دیکھے کہ یا کسی کشلتہ یا گیان سے سمبند ہے جس میں بیسٹ ہونا ضروری ہے یہ کارٹ بنے گا جس سے آپ باقی چیزوں کے بہت جیدہ سمیں دیں گے اور اسے آپ باقی کے جیر ضروری کام کو دنوں سپتہ ہو مہینوں اور برشوں کے لئے چھوڑ دیں گے آپ کارم سفلتہ کے لئے یہ ضروری ہے آپ کو اپنے بکتی جیون کی بالٹی کو بھی کاؤنٹر بیلنس کرنا پڑے گا سوکار کیجئے کہ آپ کے جیون میں انیک چھیتر ہے اور پرتیق کو کم سے کم بہت کچھ دھیان دی جانے کی ضرورت ہے کیونکہ آپ محسوس کرتے ہے کہ جیون ہے اگر آپ کسی ایک کو چھوڑ دیتے ہیں تب آپ کو اس کے پر بھاو کا نبھو ہو جائے گا اس نیرنطر جاگ رکھتا کی آوشتہ ہے کاؤنٹر بیلنس کی بینا آپ کو بہت دیر تک اور بہت دور تک کبھی نہیں جانا چاہیے کیونکہ وہ جیون کی ایمپورٹنٹ ایڈیاز ہیں سنتران کا پرشن واسطہ میں ایک پرائیورٹی کا پرشن ہے جب آپ اپنی بھاشا کو بیلنس سے پریورٹیز میں بدلتے ہیں تب آپ بکلقوں کو صاف طریقے سے دیکھ پاتے ہیں جب آپ کو کام کرنا چاہیے کام کیجئے اور جب آپ کو کھیل آپ جھوٹ ہے کیونکہ جب آپ بڑی سفلتہ سے ڈرتے ہیں تب اسے پانے کے لئے کوشش سے یا کوئی بھی نہیں جانتا کہ سفلتہ کی چرم سیمہ کیا ہے اس لئے اس کے بارے میں چنتت ہونا سمعہ برباد کرنا ہے جب آپ خود کو سویکار نے کی ازادت دیں تب بڑا اسی کے بارے میں ہے جو آپ بن سکتے ہیں تب آپ اسے الگ نظر سے دیکھتے ہیں سفلتہ کو ایکشن کاریواہی کی عوی سکتا ہوتی ہے اور کاریواہی کو بیچار کی ضرورت ہوتی ہے پن تو جہاں ایک کیچ ہے جو کاریواہی ایکشن بڑی سفلتہ حاصل کرنے کے لیے سپرنگ بورڈ بنٹی ہے کیول وہی ایکشن ہیں جن کی شروعات بڑی سوچ کی جانکاری کے ساتھ کی گئے تھی ان کا کنیکشن جوڑی ہے اور اپنی سوچ کتنی بڑی ہے یا سمجھ میں آنے لگے گا ہر ایک کی پاس سمیں کی ماترہ ایک ہی ہے اور پریشن کیول پریشن ہے نتیجے کے روپ میں آپ کیا کرتے ہیں نظارت کرتا ہے کی آپ کیا اچھی کریں گے اور چونکہ آپ جو کرتے ہیں وہ اس سے نظارت ہوتا ہے کی آپ کیا سوچتے ہیں اس کا لانچنگ پیٹ بنتا ہے کی آپ کتنی اچھائی کو اچھی کر سکتے ہیں بڑے سے مت ڈرئی سادھر کھوٹی کی ہونے سے ڈرئی کیول بڑپن سے جینا ہی آپ کا اصلی جیون اور کرم کی سمبھونا کا نبھو کرائے گا سفلتا کارت یہ نکلتا ہے اپنی جیون کے ہر پل میں اچھت ہونا یہ ہی پیمانداری سے کہ سکتے ہیں یہ جگہ ہے جہاں مجھے ٹھیک اس سمیہ ہونا چاہیے ٹھیک وہی کرتے ہوئے جسے میں ابھی کر رہا ہوں تب آپ کو آپ کے جیون میں سبھی عدود نہیں آتی اس لئے صحی پرشن فریم کرنا مشکل ہو جاتا ہے ہم جیون اتروں کو چاہتے ہیں انہیں پانے کے لئے ہمیں صحی پرشن کرنے پڑیں گے اور انہیں اپنے آپ ازاد کرنا پڑے گا تب کیسے آپ ان نیرانے پرشنوں کا عویسکار کرتے ہیں جو آپ کو نیرانے سکسسپل اپروچ ہے وہ ایک چیز کیا ہے جسے میں کر سکتا ہوں یا فوکسٹ کاریواہی کی چنگاری سلگا دیتا ہے جب آپ کو کسی نشط چیز کی اور جانے کے لئے بیوش کرتی ہے انتیم چرد کر سکتا ہوں یہ اندرونی کمان ہے اور آپ کو کاریواہی اکشل نیت کو ہرا دیتی ہے جس سے اسے کرنے سے دوسری چیزیں ساری آسان وانہ وشک بن جائیں گی پرپس کے ساتھ اپرارٹی سے جیوت رہی ہم کون ہیں اور کہاں جانا چاہتے ہیں نردھارت کرتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں اور کیا کر پاتے ہیں پرپس سے جیا گیا جیون سب سے شکتی سالی ہوتا ہے اور سب سے سنشت راستہ اس سمہ پرکٹ ہوتا ہے جب آپ اپنے جیون کو کسی زیادہ بڑی چیز کے لیے بناتے ہیں جب آپ اپنی جروزانہ کی کاریوازیوں میں معنی اور پرپس لاتے ہیں پرپس کی شکتی کے لیے سب سے سیدھا راستہ ہے اور درن میشے کی شکتی اور ڈٹے رہنے کی شکتی ایسا دھران نتیجوں کا نسخہ ہے اسے جاننا جو آپ کے لیے مہت پور ہے اور اس کی سیدھی ایکشن کاریوازیاں کرتے رہنا کوئی چیز آپ کیوں کر رہے ہیں اسے جاننا چیزیں خراب ہونے لگتی ہیں اس کے لئے انسپیریشن اور موٹیویشن دیتا ہے آپ کو کیا آگے بڑھاتا ہے اسے پوچھ ہوئے اپنا پرپج ڈھو لیجیے پرپج ہی وہ کارڈ ہے جس سے آپ جیون کے بارے میں ایک دشا چھون لیجیے اس راستے پر چلنا شروع کیجئے اور دیکھئے کہ آپ کو پسند ہے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کی ضرورت ہے اب کے لیے لکش ستھاپیت کرنے کے لکش ستھاپیت کرنے کے فلٹر سے ہو کر سوچتے ہوئے آپ بھویس کے لیے لکش ستھاپیت کرتے ہیں اور تب اس بات پر آتے ہیں کہ